سن چورانوے ہجری میں حضرت امام زین العابدین کافی سال خامن سال کی عمر میں ہوا سن چورانوے ہجری میں یہ وہ تھے جن کے ذریعے سے واقعہ کربلا کے بعد جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں پوری دنیا میں آل رسول کا سسلہ چڑھا چودہ اولاد تھے دس بیٹے تھے چار بیٹیاں تھے چودہ اولاد تھے یہ وہ تھے امام زین العابدین اصل ان کا نام تھا علی بن حسین امام حسین کے بیٹے تھے ان کے فرزن تھے اور زین العابدین کیوں کہتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے اور اتنا اللہ کے سامنے ہر وقت تسبیح ذکر تلاوت آمال سجدے کہ عابدین زین العابدین زین کے تین معنی ہیں ایک معنی مکھن کا ہے یہ بندہ مندھانی چلاتے 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 آخر اوپر مکھن آ جاتا ہے عبادت کرتے کرتے یہ عبادت کے دوسرا زین کا معنی ہے بادشاہ کے اور تیسرا زین کا معنی ہے وہ گھوڑ سوار جس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا عابدین کے سردار عابد عبادت کرنے والوں کے شہنشاہ اور عبادت کرنے والوں کے بادشاہ یہ تھے زین العابدین مدینہ کے بھی سردار تھے آل رسول کے بھی سردار تھے اور بڑے بڑے ہستیوں کے استاد تھے ان کا وصال چورانوے ہجری میں ہوا ان کے بیٹے محمد باکر امام محمد باکر انہوں نے لہد میں اتارا بقی میں جو ان کی مزار قبر مبارک آئی دائیں طرف حضرت امام حسن پائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے ان کا مزار وہیں آج بھی بقی میں آرام فرما رہے ہیں